دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ بولی ووڈ کے کھلاڑی کمار اپنے سوپر ڈوپر ہٹ سانگ یعنی کہ فیلحال ٹو کے مادم سے گدر مچا رکھے ہیں یعنی کہ بھائی جب سے یہ سانگ سوشل میڈیا پلیٹ فرم پہ آیا ہے تب سے کئی سارے ڈیکارڈ اپنے نام جوڑتا جا رہا ہے اور بھائی اس سے پہلے کہ میں کھلاڑی کمار کے نئے ڈیکارڈوں کی سوچی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہوں گا جس کا مجھے ملال ہے یعنی کہ بھائی اگر کھلاڑی کمار اپنے خاتے میں اور چودہ رن جوڑ لیتے نا تو بھائی ان کے نام ایک اور عدبت ریکارڈ جڑ جاتا یعنی کہ بھائی فیلحال ٹو کو لانچ ہوئے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں اور بھائی اس سانگ نے جو ویوز حاصل کیا ہے یوٹیوب کے پلیٹ فرم پہ وہ آؤڈ آف دا باکس ہے یعنی کہ بھائی جب سے یہ سانگ سوسل میڈیا پلیٹ فرم پہ آیا ہے ہر کوئی یہی بولتا نظر آ رہا ہے کہ بھائی کھلاڑی کمار نے تو اپنے دمدار پاپورمنس کے مادیم سے لوگوں کا دل جیت لیا ہے اور بھائی جب سے میں آپ لوگوں کے سامنے فیلحال سے جڑا ہوا کوئی بھی ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو کچھ لوگ مجھ سے یہ گلا سکھوا بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اول تاریف اکشہ کمار کی کر رہے ہیں تو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آج فیلحال 2 اس لیے ہٹ ہے کیونکہ بھائی اس سانگ کی جو ٹیم ہے وہ سوپر ڈوپر ہٹ ہے یعنی کہ اگر ہم نے شروع کرے بھائی جانی سے جنہوں نے اس سانگ کو لکھا ہے تو ان کے کنٹریبیوشن کو تو ہم نے کم بتا ہی نہیں سکتے اگر ان کے ہاتھوں سے یہ خوبصورت لائن نہیں نکلتے تو بھائی اتنا خوبصورت سانگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا یا کسی بھی پلیٹپورم بھی یعنی کہ بھائی جانی کے کلم میں جو جان ہے نا انہوں نے پوری طریقے سے اتار کر رکھ دیا ہے اس سانگ میں اور اس کے بعد جانی کے لائنوں کو جس طریقے سے اپنی آواز کے مادیم سے لوگوں کے سامنے پیرویا ہے بی پراک نے ان کی ہم جتنی بھی تاریف کرے وہ کم ہے یعنی کہ بھائی جانی کی کلم کی طاقت کو لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے اگر کسی نے پرزنٹ کیا ہے تو وہ ہے بی پراک اور بھائی بی پراک کے آواز کے ایموشن کو جس طریقے سے کھلاری کو مارنے سب کے سامنے رکھا ہے وہ تو آؤڈ آف دا باکس ہے یعنی کہ بھائی سونے پر سوہاگا اور سوہاگے پر بھائیہ ڈائیمنڈ یعنی کہ بھائی ہر ایک سٹیپ کے ساتھ میں یہ سانگ جو ہے وہ سوپر ڈوپر ہٹ ہو چکا ہے یعنی کہ بھائی جانی کے کلم سے نکلی ہوئی ان کی دل کی آواز آج لوگوں کی دل کی دھڑکن بن چکی ہے تبھی تو بھائی اس سونگ نے 48 گھنٹوں میں کئی سارے ریکارڈ اپنے نام جوڑ لیے ہیں یعنی کہ بھائیہ جب تک میں نے اس سونگ کو آخری بار دیکھا ہے تب تک اس سونگ کو 83 ملین لوگوں نے دیکھ لیا ہے تبھی تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور چودہ پندرہ سولہ رنوں سے چوک گئے ہیں کھلاڑی کمار یعنی کہ بھائیہ وہ اور پندرہ سے سترہ رن بنا لیتے ہیں تبھی یعنی کہ ان کے نام ایک سنچوڑی چھوڑ جاتا جو کہ اب تک بولی وڈ کے کسی بھی سونگ کو یا پھر کہیں کسی بھی ایلبم کو حاصل نہیں ہوا ہے یعنی کہ آخروں میں بات کریں تو بھائی اب تک اس سونگ کو 48 گھنٹوں میں 8 کروڑ 37 لاک 86 99 لوگوں نے دیکھ لیا ہے یعنی کہ جب تک میں نے اس سونگ کو آخری بار دیکھا تھا تب تک کا یہ ریکارڈ ہے اور اس کے بعد میرے بھائی لائک کی جو سنکھیا ہے میرے بھائی لائک کی جو سنکھیا ہے وہ تو بھائی ریکارڈ بن چکا ہے 2.5 ملین 48 گھنٹوں میں یعنی کہ بھائیہ 2.5 ملین لوگوں نے اس گانے کو لائک کیا ہے جو کہ خود میں ایک بہت بڑا کرتیمان ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں جن سے بھائی کسی کی کامیابی حجم نہیں ہوتی ہے تب ہی تو وہ اپنا پیار ڈس لائک کے مادیم سے اچھی چیزوں پر بھی لٹاتے نظر آتے ہیں یعنی کہ بھائیہ اس سونگ کو اب تک 41,000 لوگوں نے ڈس لائک کیا ہے جو کہ بھائیہ کچھ نہیں ہے یعنی کہ کچھ لوگ محنت کر رہے تھے کھلاڑی گھمار کو نیچہ دکھانے کی لیکن ان کی طاقت میں طاقت ہی نہیں تھا یعنی کہ بھائیہ ان کو کبز کی سکھایا تھا اسی لئے ان کے پیر جو ہے نا صحیح طریقے سے چل نہیں پاتے ہیں تو یہاں اس سونگ کو 41,000 لوگوں نے ڈس لائک کیا یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور بھائی اس سونگ پر اب تک لوگوں نے جو اپنی پرتکریہ دیئے ہیں کمنٹ کے مادیم سے وہ سنگیا ہے 271,337 کا یعنی کہ overall جانی بی پرا اور اکشے کمار کی تگڑی نے لوگوں کا ایک بار پھر سے دل جیت لیا ہے تو دوستو آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھائی 83 کا آکڑا تو پار کر چکے ہیں لیکن وہ سونگ آکڑا کیا رات تک پورا کر لیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں وہ اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے لئے کر ضرور آؤں گا تو بولی وڈ سے چڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائکے سبترائب کرنا نہ بولیے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور دوائیے گا